ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ بازنطینی قلوں میں کسی بھی قسم کے اقدامات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے خبری وہاں موجود ہے اور ہمارے سپاہی ہجرت کرنے والے قافلے کے پیچھے ہیں اور وہ لوگ ہمیں مسلسل باخبر رکھیں گے عثمان صاحب شکریہ بھائی جا شکریہ یہاں کے لیے ہماری خیمیں تیار ہیں حضور وہ وجر سے پہلے ہی روانہ ہوں گے قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی خیمیں لگا دیے جائیں گے داؤ صاحب نے سطح مرتفع میں نئی بھٹی کھولی ہے عثمان صاحب ہاں سپاہیوں کو تلوار ٹھیک کرنے یا گھوڑوں کی نال ٹھیک کرنے قبیلے میں وہ نہیں آئیں گے حضور بلجک کے تکفور لیو نے ہمارا قیمتی سامان محفوظ رکھنے پر اتفاق کیا اس لیے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے عثمان صاحب یہ اچھی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نکولا آرام سے نہیں بیٹھے گا سنیں ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے ہمیں اسے دوستی کا ایک موقع اور دینا چاہیے دوستی یوں سمجھ لیجیے کہ اس جنگلی ہوا کی مانند ہے جو کسی سمت میں بھی چل سکتی ہے آپ نے صحیح کہا عثمان صاحب صحیح کہا ہم خانہ بدوش ہیں لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ہمارا گھر آباد ہو جاتا ہے سردار لیو کی ارادے اچھی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچے گا ایسے ہی ہوگا بمسی صاحب تیک فرلیو بابا کی بھی دوست ہیں اور اب مجھ سے بھی دوستی چاہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ایماندار ہے یا پھر بے ایمان ہے سہراؤں کا چمکتا اور دمکتا ہوا سورج تو گائی یہاں کیا کر آئے کشامتی تو گائے آج تم نے مجھے اس روٹی کی یاد تلاتی جو میری ماں بناتی تھی جو تھوڑی نمکین اور میٹھی ہوتی تھی تمہارے بھی جذبات کا کچھ ایسا ہی حال ہے تم سہراؤں کی خاموشی بھی ساتھ لے کر آئے ہو کہ ہاتھوں کے شکاری نے اپنے شکار کی بھو سونگ لیے شکار ہے کیا؟ ہائی قبیلہ اب اجرت کر کے یہاں جا رہا ہے یہ میدان خون میں بدل دیں گے آخر کار تمہیں حملہ کرنے کا وقت مل ہی گیا تم جیسے شکاری کیلئے کسی ایسے قسم کا شکار ہی مناسب لگتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو تو گائے تمہارے بہترین سپائی اور بہترین تیر انداز سمجھے تمہاری اس پیشکش کو مسترد کرنا نہ ممکن ہے سب کچھ تیار ہے کب چاہیئے کلے موسیقی 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 خوشیام دید حضور شکریہ شکریہ تشریف رکھیں آئیے بیٹھ چاہئے چلیں شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیجئے آپ کو پہلے یہ پسند آیا تھا اسی لیے بنایا ہے موسیقی 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 ایسا ضرور ہوگا اچھا ایسا لگتا ہے آپ کو کہیں جانا ہے عثمان صاحب آپ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہوئے اس کا بہت شکریہ لیکن اگر آپ کا جانے کا ارادہ ہے تو میں آپ کو ہرگز نہیں روکوں گی کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں ملہن خاتور کیا لگتا ہے آپ بیٹھنا میری مجبوری ہے خواہ یہ شادی دو قبائل کو جوڑنے کے لیے تیہ ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ شادی ہے یاد رہے یہ رشتہ شہر اور بیوی کا ہے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں عثمان صاحب دونوں قبیلیں آپ سے یجہ ہو چکے ہیں لیکن صرف دو قبیلوں کے مفات پر مشتمل نہیں ہے یہ شادی پھر کس رہے قائی قبیلے کو وہ ملا جس کا مستحق تھا وہ آپ جب بھی یہاں آئیں گے کھانا تیار ہوگا میرا چہرہ خوشگوار ہوگا اور میرا خیمہ آپ کے لیے رہت بخش ہوگا آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں مجھے منتظر پائیں گے عثمان صاحب ملہون خاتون اپنا خیال رکھے گا شبخہ 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 ملہون شبخہ ملہون موسیقی موسیقی بھالا کیا ہوا ہے؟ اس وقت خیمے سے باہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اندر کچھ گھٹن تھی تازہ ہوا کے لیے باہر آئی اچھا تو ایسا ہے آپ کیسے آئے خیمے کے اندر کیوں نہیں جاتے کیا لگتا ہے ایسے دن ہماری زندگی میں آئیں گے عثمان صاحب اسی قبیلے میں اپنے خیموں میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن آلگ ہوں گے میں اکیلی رہوں گے اس طرح ہم تمہارے خیالوں میں میں نے کب تم سے جھوٹ کہا پالا کب کہا یہ بتاؤ کہ میں نے کب ہماری محبت کو دھوکا دیا محبت کو دوار ہے محبتARE محبت موسیقی ماشاءاللہ بہت اچھے اب گھنٹیوں اور جانوروں کا شور سرسبز میدانوں میں ہوگا اچھا ہے بہت اچھا ہے اپنا خیال رکھنا ماشاءاللہ گینچے صاحب آپ ہمارے دائیں بازو کو محفوظ رکھنا اور سالتک تم میرے بائیں بازو کو محفوظ رکھنا آپ کے پربنگر اچھی اڑان بھریں گے حضور اللہ کی حکم سے شکریہ سالتک میں جانتا ہوں آگل میری بیٹی ہماری خواتین کی حالت کیسی ہے کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں اور ان کے لئے ہر چیز تیار کر دی گئی ہے اے ماشاءاللہ کھانا بنانے کے لئے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے سب کچھ شامل ہے اور میں نے لکڑی کی گلاس تیار کروائے ہیں تاکہ پانی کافی دیر تھنڈا رہے ہیں اے شاہباز میری بیٹی ماشاءاللہ لیکن کیا خواتین تیار ہیں ہم نہیں جانتے کہ کافر کیا کریں گے ان سب کی تیاری مکمل ہے وہ سب اس کام کی بھی استاد ہے فکر نہ کریں اسے اٹھنا چاہیے اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس راہ پر قدم لکھیں ہماری منزل مقصود واضح ہے اللہ ہمارا راستہ محفوظ بنائے آمین حضور میں نے آپ کے لئے کانے کا بڑا انتظام کیا ہے گندم سے بنوایا ہے میں نے اسے اور حلوہ بھی بنوایا ہے چوکا حلوہ آئی گل میں سمجھتا ہوں کہ جیک ہوتا ہے کس چیز کے پیچھے ہے اپنے بامتی صاحب کو کھلا کھلا کر ماننا چاہتا ہے حضور چلو چلو چلتے ہیں آج ہو میرے بچوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جوانوں ماشاءاللہ میرے پیاروں قافلے کی سربراہ کیا کافلہ تیار ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اب کسی کردن نہیں عثمان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالا خاتون کافلے کی سربراہ کافلے کی سربراہ آئی گل خاتون ہوں گے کافلے کی سربراہ آئی گل خاتون اب سے آپ سونے سے بنا یہ پہنیں گی میری دعا ہے کہ آپ کی تنہائی اب ختم ہو خوشحالی اب بڑھ چکی ہے اللہ آپ کو ایک ساتھ ہی نصیب کرے انشاءاللہ آپ کا شکریہ بالا خاتون عثمان صاحب جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ارترل صاحب یاد آتے ہیں ہم ان زمینوں پر بہت سے کافلوں کی سربراہ بنے بہت سے بہاریں دیکھیں اور چشموں سے پانی پی کر یہاں تک آئے بمسل صاحب بابا کی غیر موجودگی کا اپنے احساس نہیں ہونے دیا آپ ان کے دوست بھی تھے اور بھائی بھی تھے ان کے اگر ہم خوشیاں دیکھ رہے ہیں تو آپ اور بہت سے شہدہ اس کی وجہ ہیں شکریہ بیٹا لیکن ہمارا وقت اب گزر چکا ہے بیٹا میری موت اپنے گوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے میری طرف بڑھ رہی ہے مجھے ارترل صاحب سے ملانا چاہتی ہے میں خوش ہوں عثمان صاحب کہ ترکوں کا مستقبل اب آپ ہیں میری دعائے کہ ترک قبائل آپ کی قیادت میں متحد ہوں اور ایک مضبوط ریاست بنیں انشاءاللہ بامسل صاحب انشاءاللہ اب سے ہمارے ریوڑ خوشحالی کا ذریعہ ہوں گے اور حضرت خضر رہبر ہوں گے آمین آمین عثمان صاحب آئے ماشاءاللہ آئے ماشاءاللہ اللہ حفاظت کرے حفاظت کرے آپ کے شکریہ شکریہ میرے پیاروں شکریہ یا اللہ چلو بادروں چلو میرے بادروں اپنی مندل کی طرف چلو اپنی مندل کی طرف میرے جوانوں آجو میرے جوانوں حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جانا چاہتا جاؤ اور بامسل صاحب کے ساتھ رہنا جیسے آپ کا حکم حضور جاؤ اللہ حفاظت کرے موران حکم حضور میرا گھوڑا تیار کرو شیخ حضوالی سے ملنے جاؤں جیسے آپ کا حکم حضور ہر انسان اپنی تقدیر غد لکھتا ہے اور ہم اس سرزمین کی تقدیر لکھیں گے تم جنگیز خان کے ذابتوں پر عمل کرتے ہو اور میں اپنی سلطنت کے راستے پر چلتا ہوں ہمارے اتحاد کے لیے میں صرف اور صرف موت سے اتحاد کرتا ہوں میں اس جگہ کو موت کی حدی بنا کر رکھتوں گا ایک بہت بڑا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے میرے تمام سپاہی اور کماندار تمہارے ماں تحت ہوں گے تمہیں فتح حاصل کرنے سے کوئی نہیں روکے گا تو گائے میں اپنے محل کی دیواروں کو ان سروں سے سدانے کے لیے بے چین ہوں جو تم لاؤ گے چلو چلو ہاں سیا روکے نام بار یہ سر سامین چوکے قائیوں کے خون کے ہی منتظر ہے اے کالا شمن تو گائے چنگیز خان کی روک کے لیے قربانی دینے سے ہمیں بے حد عزت ملے گی ہمیں چنگیز خان کے لیے لڑنا ہے چنگیز خان کے لیے یہ عظیم مقصد آپ کو فتح کی طرف لے کر جائے فتح کی طرف فتح فتح چلا چلو چلو سپائیو عثمان کا خاتمہ قریب ہے سویا ہوا شیطان بیدار ہو چکا ہے اب عثمان کو ہمیشہ کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے خوشبو کے دکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بازار کے داخلی راستے پر نہیں ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے حضور، خوشبو سے ہی لوگوں کا استقبال کیا جائے گا محترم شیخ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا ہمیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے؟ آہ، میں چاہتا ہوں کہ بازار کی تعمیر سے ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے یہی ٹھیک ہے عثمان صاحب آخر وہ لوگ جو بازار کا استعمال کریں گے وہ عام لوگ اور تاجر ہوں گے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بلکل ایسا ہی ہے، بلکل ایسا ہے حضور، ہمیں چمڑے کی دکانیں اور کسائی کی دکانیں اس طرف رکھنی چاہیے شیخ محترم، کیا وہ عمارت موضوع رہے گی مرکز بنانے کے لئے؟ جی ہاں بلکل ہے عثمان صاحب اور بازار صرف تجارت کے لئے نہیں ہے، یہ زندگی ہے یہاں پر ایک باغ، غسل خانہ اور مکانات بھی ہوں بلکل درست کہا آپ نے اس عمارت کا مالک کون ہے؟ ابھی پتہ کرتا ہوں حضور آپ کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے یہاں کی زمینوں کے بارے میں اور یہاں تک کہ وہاں کون لوگ بستے ہیں؟ اور جتنی جلدی ہو سکے تلاش کرو اس کے مالک کو میں اسی وقت یہ کام شروع کرتا ہوں محترم شیخ موسیقی زباگا ہے موسیقی موسیقی آجاؤ میرے بہادروں شاباز چلتے رہو موسیقی اے ماشا اللہ آجاؤ آجاؤ اے چلتے رہو ہجرت کے معاملات کیسے ہیں اسمان صاحب ہاں ایک قافلہ سطح مرتفع کے لیے روانہ ہوا ہے ما شاءاللہ وہ وہاں باحفاظت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ محترم شیخ انشاءاللہ جہاں تک اس عمارت کی بات ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ اس کے متعلق کوئی اچھا فیصلہ کریں گے سوت کی اصل تعمیر ایک مناسب طریقے سے کی جائے گی خوش شام دید شکریہ جناب اجازت دیجئے محترم شیخ تشریف رکھئے اسمان صاحب آپ سوت کے حاکم ہیں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے استغفر اللہ ایسی باتیں مت کیجئے بیٹھئے بیٹھئے میں آپ کی عمارت خریدنا چاہتا ہوں آپ سے لیکن پہلے ہمارے درمیان یہ مرتبے کا فرق نظرانداز کیجئے تاکہ تجارت کی بات ہو سکے بلا خوف و خطر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں میں ایک عام خریدار ہوں آپ کے سامنے کوئی سردار نہیں ہے بہت شکر ہے میرے اللہ آپ کی عمارت خریدنا چاہتا ہوں بتائیں اس کی قیمت کیا ہے پرزکون رہیں اس عمارت کی ہمیں آصل قیمت بتائیں اس کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ میں فروخت نہیں کرنا چاہتا اگر آپ اسے بیچنا نہیں چاہتے تو پھر مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلا خوف و خطر آپ جا سکتے ہیں آپ واقعی انصاف پسند ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے آمین یہ آپ کا منصفانہ رویہ جو اللہ کے احکامات میں تفریق نہیں کرتا آپ کے بچوں کے لئے میراس ہوگا آپ کی سرداری ریاست بنے گی مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اس ریاست کے پرچم تلے عبدی امن السلامتی محسر ہوگی عثمان صاحب انشاءاللہ شیخ مطرم انشاءاللہ عثمان ان کے ساتھ نہیں ہے تو کھائے دھورا نمائی کون کر رہا ہے بمسی صاحب موسیقی 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 اسے اپنے جنگجوہوں کے ساتھ نکولا کے قلے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور نکولا نکولا وہاں نہیں تھا حضور تو گائے فوجیوں اور جنگجوہوں کے رہنمائی کر رہا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں آپ نے معلوم کیا ہم نے معلوم کیا حضور وہ ستائے مرتفع کی طرف جا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے سپاہیوں ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا وہ کافلے پر حملہ کر سکتے ہیں آجو جیسے آپ کا حکم چلو جیسے آپ کا حکم حملہ ہوا ہے منگولوں نے حملہ در دیا بابجی ساہب بابجی ساہب بابجی ساہب بابعجی ساہب موسیقی 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 یا! 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 آآآؑ مجھے فخر ہے کہ آخری بار جیسے تم دیکھو کہ وہ میں ہوں گا بھمزی صاحب لیکن تو گائے تم نہیں جانتے کہ آخری مخلوق جو ہم مرنے سے پہلے دیکھتے ہیں وہ ایک فریشتہ ہے تو پھر چلو اسے ختم کریں مقابلہ کرتے ہیں تو گائے موسیقا 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 دوگای دوگای وہ دوگای 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 کو یہاں سے لے کر جاؤ جلدی کرو دوگای کو دفاع کرو ہم پیچھے ہٹ رہے بات آنو ان سب کو دوگای 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 بامتی زب دوگای بامتی زب بامتی زب حضور 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 بامسی صاحب یہ کیا وہ آپ کو بامسی صاحب بامسی صاحب نہیں بامسی صاحب بامسی صاحب چکتا بامسی صاحب 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 میں ڈر تھا تھا کہ شہید نہیں ہو پاؤں گا مرنے سے بیلے نہیں ممسی صاحب خوش نصیب ہوں میں کہ یہ سب ہوا میرے صاحب نہیں ممسی صاحب ہجرت کے لیے اور بھی جگہ ہیں کئی جنگیاں بھی لڑنی ہیں ایسا مت کریں ایسا مت کریں بیٹھا کیا آپ دیکھ نہیں رہے اب میرا وقت آ گیا ہے میرے بیٹھوں اب ہجرت کریں گے کبھیلے کے ساتھ دکھری چکوں پر بھامسی صاحب ہم یہ دیم ہو جائیں گے میرے بیٹھے بھامسی صاحب ہم بھامسی صاحب ہم بھامسی صاحب ہم کبھیلے کے ساتھ دکھیں گے ہم نے دکھا کبھیلے کے ساتھ دکھیں گے ہم نے دکھیں گے میرے بات ہو بیٹو تمسیر صاحب میرے اسمان جی کہیے بابسیر صاحب میرے بیٹو کی فاسد کرنا اب میں اب میں چانتا ہوں کہ آپ میرا انتقام لیں گے لیکن پہلے کبھیلہ آتا ہے بابسیر صاحب میرے اسمان اسمان مجھے اس پر کوئی شک نہیں کہ آپ ایک مضبوط ریاست کان کریں گے لیکن ریاست کی بکا کوئی شکینی بنانا ریاست قائم رہنی چاہیے اس پر دوچھو دینا مجھے ای ای مجھے کہ عباس مجھے 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 میرے شاہدتکا مجھے مجھے شاہدتکا اشہدو ان لا الہ الہ واشہدو ان محمد ابدا رسولو محمد 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 موسیقی 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 جب وہ یہاں آئے تو ان سب کی لاشوں کے ڈیر لگا دینا ایسی موت دینا کہ وہ تم سے موت کی بیگ مانگیں فکر نہ کرو تو کھائے عثمان جیسے گوھ برو کا سب سے کم سور نکتہ اس کا خوصہ ہے چاموہ انہیں اس کے لیے اس طرح کا چال بچایا ہے کہ خوصے سے پھری اس کی کالی آنکھیں موت کے ساتھ بند ہو جائیں گے تم سب چلدی کرو یہ خون بہانے کا وقت ہے موت کے ساتھ بند ہو جائیں گے جرگتا ہے وہ یہاں سے گز رہے ہیں اپنے غار کی طرف کہے ہیں حضور بمزر صاحب یہ دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے خنزیر جال کی طرف بڑھتا ہے خود ہی ان کے خون سے اپنا نام لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ چلو آجاو خوڑو کو یہیں چھوڑ دو جگہ لکھا موسیقی موسیقی وہ کہاں گئے حضور مجھے لگتا ہے کہ وہ جان گئے موسیقی موسیقی میں یہاں ہوں اسمان آگے تم آگے اسمان دیکھتے ہیں اب تم واپس کیسے جاؤگے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تمہارا وقت پورا ہو گیا اسمان تمہارے انتقام کی خواہش نے تمہیں جال نے پسا دیا اسمان ورنہ تم ہمارے اس جال میں کبھی نہ بستے اٹھ جاؤ آگے سے میرے اندر انتقام کی آگ نے شیر بنا دیا ہے مجھے اور اب خود چل کر تم میرے پنجوں میں آگے رہو اٹھ جاؤ آگے اٹھ جاؤ آگے موسیقی 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 کھا ہوتم تو گای کھا ہوتم تو گای کھا ہوتم اگر وہ چاموہ یہاں سے بھاگ گیا ہے تو تو گای یقینا یہاں نہیں ہو سکتا ہم لوگ قبیلے جائیں گے ہم بامسل صاحب کی آخری رسومات اور اس کے بعد ان کافروں سے نفٹیں گے آجاو بامسل اپاگل بامسل واقعی مر گیا کیا وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے مرا ہے وہ بامسل عبد الرحمان غازی ساوچی صاحب اور آخر میں بامسل بامسل کی موت کے ساتھ اردلال غازی کا دور ختم عثمان پوری طرح ٹوٹ کے رہ گیا ہے عثمان اس کا انتقام ضرور لے گا تم جانتے ہوگے یہ بات ہم بھی تو ایسا ہی چاہتے دینا وہ مجھ پر اپنے خستے کی وجہ سے گیا تُسے بغاوت کرے گا عمر صاحب اور دوسرے قبیلے اس کے پیچھے آئیں گے دیکھنا اور گیا تُسے بغاوت کا مطلب سب جانتے ہیں تم کے آتو کی بیعت کر کے اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کرو یاد رہے ہم مل کر عثمان پر آخری عملہ کریں گے کیا اس بارے میں تم بہت ہی فکر مند ہو نکولا تم ہی وہ آدمی تھے جس نے یاسون کے آدمیوں کو بسایا اور مان ڈالا تو گائے تمہارے لیے تیکھوڑوں سے سپاہی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا میں سوچتا ہوں اس بارے میں اگر تمہیں کی آتو کا دوست بننا ہے تو سوچو مت بس لڑو سپاہی تلاش کرو لشکر بناؤ اگر ایسا نہیں کیا تو ہم دوست نہیں دوشمن بن جائیں گے تمہارے پاس کل غروبِ آفتاب تک کا وقت ہے پھر ہی ایک بات ماننا مجھے دیش میں مدانے دینا لشکر تو دور میں اسے ایک سپاہی بھی نہیں دوں گا والی اگر گچو کے لیے کیا خیال ہے میں تیکھوڑوں سے بات کروں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے نیکولا یقیناً ہیلن تیکھوڑوں کے انکار کر دینے سے بہتر کوئی عذر ہوئی نہیں سکتا اور مکہ اور مجھے اور مجھے بچ گیا تو گائے ہم نے اپنی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مو بند رکھو اپنا نیلا بیڑیا میں نیکولا کے دیئے گئے سپائیوں سے تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا نیکولا کو پتہ چل چکتا ہے کہ ہم نے یار گوچو کے خلاف بغاوت کیے اس کے معلوم ہونے سے پہلے میں اسے اچھی طرح استعمال کر چکا ہوں گا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبُصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إليكم مرسلون بمسي غازي کی موت ہوتی ہے جب کوئی بہدر شهید ہو جاتا ہے تو اسے اس کی لڑائیوں سے یاد رکھنا چاہیئے اور ہمیں اس کا معتم نہیں کرنا چاہیئے بمسي صاحب کو میں جانتا ہوں وہ ایک بہدر آدمی تھے جن کا دل اپنے دین اور اپنے مقصد کے حصول کیلئے دھڑکتا تھا میرا اللہ ان سے راضی ہو آمین آمین جب میں جھوٹا تھا میرے بابا ارترول غازی اللہ انہیں جنت نصیب کرے آمین آمین جب بھی وہ کسی جنگ میں جاتے تھے تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ بمسی صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہمیشہ محفوظ محسوس کرتا تھا میں پھر میں سب سے کہتا تھا کہ دو تلواروں سے لڑنے والے بمسی صاحب میرے بابا کے ساتھ گئے ہیں اس وقت میں بچہ تھا پھر ہم بڑے ہوئے چونکہ ہم ایک سردار کے بیٹے تھے تو وہ ہماری بہت عزت کرتے اور ہمیں سرداری کی اصول سکھاتے تھے اللہ ان سے راضی ہو آمین 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 اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس پر فخر ہے اور وہ ہے بمسی صاحب سے میری دوستی وہ شیر کی طرح روپدار تھے لیکن ان کا دل پرندوں کی طرح نرم تھا میں گواہوں کے وہ اکثر آسووں سے بھری اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے وہ کائیوں کی پریشانی میں پریشان اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے تھے ان کی کوئی خواہشات نہیں تھیں لیکن اصل میں بیٹے کے جانے کے بعد وہ بہت درد میں تھے ان کی شہرت ہم تک پہنچی تھی ارترل غازی کی جنگوں کے بارے میں جب بھی سنا تو بامسی صاحب کا ذکر سرے فہرست رہا جس طرح وہ لڑا کرتے تھے دو تلواروں سے وہ قابل ذکر ہیں دور تک ان کی قصے مشہور تھے جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا اور جب ان سے ملے تو ان کو ہم نے بیان سے بڑھ کر پایا ان کو جنت میں عالی مقام ملے آمین 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 ارترل غازی سوچی صاحب عبد الرحمان غازی او رب یہ ممسی صاحب نا قابل یقین نا قابل یقین ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے اور اب اگر ہم ان کی طرح بہادر جوانوں کو پروان نہیں چڑھا دیں تو انہیں کیا مو دکھائیں گے کھڑے ہو نہ ہوگا پھر سے ان کے جہاد کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور ان کی طرح قابل بننے کے لیے آخری وقت تک اپنی کوششیں چاری رکھیں گے انشاءاللہ 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 عثمان صاحب اب ہمیں آپ کو زیادہ دیر مصروف نہیں رکھنا چاہئے بسم اللہ استغفراللہ استغفراللہ محترم شیخ ایسا مت کہئے محترم شیخ عثمان صاحب میں بھی اجازت چاہتا ہوں عمر صاحب آپ یہیں رکھ جائے ہمارا مقصد اور راستہ اب سے ایک ہے آئیے تشریف رکھیں رکھ جائیں تاکہ مزید اقدامات کے اوپر بات کی جاسکے عزت افضائی کا شکریہ عثمان صاحب بیٹھ جائے موسیقا 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 چاہتا ہوں حضور آپ کیوں شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اپنے ہاں سے ملنا چاہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں جے کھتا ہے میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کے قتموں میں رہنا چاہتا ہوں جے کھتا ہے یہ آسد دماری آبا میں نے اپنے بابا کو کھویا ہے آئیکل انہوں نے مجھے اپنا خیمہ دیا اور میں نے انہیں ماننے کی کوشش کی اور ہم کئی بار لڑائی میں آمنے سامنے بھی آئے لیکن جب میں پہلی بار کبھی لے آیا تو انہوں نے مجھے اپنا خیمہ دیا تو انہوں نے تم پہ بھروسہ کیا نا انہوں نے مجھ پر مجھ پر اعتماد کیا میں نے ان پہ بھروسہ کیا ان کی پیروی بھی کی میں نے میرا بس دنیا میں کوئی نہیں تمہارے پاس تمہارے بھائی ہیں تم بوران گکتک ہو شاہین ہمارے کبھی لکھے ہاں ہم ہے اور میں بھی تو ہوں یہاں احمد بھی تو ہے یہاں ہاں دیکھو بامسی صاحب نے اپنے جیسا اس قبیلے کے لیے بیٹا چھوڑا ہے جیسا وہ کہتے تھے اب تم ہو بامسی صاحب اسمان صاحب کے لیے ہاں انہوں نے کہا کہا تھا کیا بامسی صاحب کی طرح ہونا آسان ہے تو میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو جرکتا ہے ان کی طرح تمہارا دل بھی بہت اچھا ہے اور مضبوط بھی ہو ان کی طرح اور ان کی طرح بے چین بھی ہو اور میں نے سنائے کہ بامسی صاحب تمہاری طرح سب کو ہسائے کرتے تھے ہاں کبھر fence کبھر 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 پوکہ کبھر ایمہت پیرا میرا پچی تو عثمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ توقائی نے ہمارے درمیان معاہدی کو کیوں تڑھا ہے اگر اس کا پہلے کی طرح کوئی مقصد ہوتا تو زندہ نہ چھوڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تلواریں معاہد سے باہر آ چکے ہیں جب تک کافروں کے خون سے رنگی نہیں جاتی یہ واپس نہیں جائیں گی معاہد میں سلطان تک خبر پہنچا دی ہے میں چاہتا تھا کہ وہ بھی یہ بات جان لیں کہ معاہدہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ ان کی طرف سے ٹوٹا ہے اور وہ اس کے مطابق کاروائی کریں قافلے پر جو حملہ اس میں صرف تو گائے کا حق نہیں تھا نکولا کے سپاہی بھی شامل سیاست بڑھتی نکولا نے ایسا لگتا ہے اس نے تو گائے سے دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا ہمارے خلاف جو ان کا بغز ہے اس نے انہیں متحد کیا اور اب ہم انہیں پھر سے الگ کریں گے اور ان کے گناہوں نے اتحاد کو ختم کر کے ان کے سر کچل دیے جائیں گے لیکن پہلے تو گائے پہلے اس سے ہر چیز کا حساب ہوں گا وہ دو تلواریں استعمال کرتے تھے جب وہ کہتے تھے تو ہم اپنی تلواریں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے خود کو عذیت دے رہے ہو تم چہر کتا ہے وہ صرف تمہارے ہی بابا نہیں تھے پمسی صاحب سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے وہ تمام غازیوں کے بابا تھے ہم تمام لوگ تکلیف میں ہیں آؤ احمد بیٹا مجھے تلوار پکڑا ہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم کیا کر رہے ہو جارک ہوتا ہے یہ میرے سرطار کا حکم ہے یہ تلواریں آخری عظیم قائی سپاہی کیا جو ہمارے اپاو اجداد سے آیا تھا یہ ان کا وقار ہے اسی لیے یہ تلواریں بہت احم ہیں میں نے یہاں سے لے جا کے سردار کے خیمے میں رکھوں گا چھوڑ دو سے جارک ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکو فلحال جارک ہوتا ہے کو ان کے ساتھ وقت گزارنے دو الویدہ کہنے دو لیکن یہ مناسب نہیں ہے زیادہ وقت نہیں ہے جلدی کرو انہیں خیمے میں رکھنا ہوگا تم اس کا کیا کرو گے جارک ہوتا ہے چھوڑ دو مجھے میں تمہیں یہ نہیں دوں گا جارک ہوتا ہے کیا آپ اپنے سردار اسمان صاحب کی نافرمانی کریں گے ہاں چلو نہیں دوں گا بامسی صاحب نے یہ تلواریں مجھے دیں تم سب یہ بات جانتے ہو یہ ان کی نیشانی ہے میں ملکل ویسے ہی کروں گا جیسے اسمان صاحب کہیں گے لیکن جرک ہوتا ہے اب الویدہ کہہ دو انہیں تمہیں معلوم ہے نہ کہ یہ اسمان بھائی کا حکم ہے چلو میرا بھائی چلو میرے بہادر بامسی صاحب ہم یہ فولادی مضبوط تلواریں ہیں اور بامسی صاحب کا تاویز یہ سب چیزیں اس کے پاس چانی چاہیے جو اس کا اصل حق دار ہے اور وہ کوئی اور نہیں صرف جرک ہوتا ہے ہم چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے یہ سب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی کے لئے آخر آپ لوگوں نے چال چل ہی دی ہیں اگر بامسی صاحب یہاں ہوتے تو بہت ہستے تم نے میرے ساتھ چال چلی بے وکوب بنایا ہاں ہاں ادھر آؤ مonesین موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اوہ 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 ہم انتقام لیں گے ہم دگائے اور اس کے چنگ جوگوں کو مار ڈالیں گے ہم اہل کرتے ہیں ہم اہل کرتے ہیں ہم اہل کرتے ہیں ہم اہل کرتے ہیں لیکن تم لوگوں نے جو میں نے ساتھ کیا اس کی قیمت ادھگر ہو گئے ان دلواروں کے ساتھ میں پہلے پمسی ساپ کے انتقام لوں گا اور پھر جرکتا ہے تم لوگ اسے بھی حساب لے گا تو کیا کرنے والے ہو ان کے ساتھ بے وکوف آدمی ہوئے وہ تو انہیں تب پتہ چلے گا جب میں ان سے انتقام لوں گا بچوں گے نہیں تم لوگ اے ایسا حساب لوں گا کہ تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا غصہ آئے گا مجھ پر جرکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہون میری پیاری بیٹی میری پیاری ملہون میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو گئی اور تم نے ایک بہادر سردار سے شادی کی ہے تم ایک نامور اور مشہور قبیلے میں بے آئی ہو اب مجھے بتاؤ میری بیٹی تم یہاں خوش تو ہو نا میں جانتی تھی کہ میں دوسری خاتون بننے جا رہی ہوں لہذا میں نے ہر شاہ کی توقع نہیں کی تھی بابا سنو بیٹی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھے اور بُرے لوگ بُرے لوگ اپنی دشمنی اور نفرت کو دل سے لگا کر رکھتے ہیں کیونکہ دشمنی ان کے دلوں میں سیاہ بادلوں کی طرح گھر بنا لیتی ہے اور جہاں تک رہے اچھے لوگ ان کے دلوں میں کوئی بغض یا نفرت نہیں ہوتی ان کی دشمنی آرزی ہوتی ہے کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے پاکیزہ دلوں میں دشمنی زیادہ دیر نہیں رہتی میری پیاری بیٹی میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا دل صاف ہے اور جہاں تک رہی بالا خاتون کی بات تو شیخ صاحب کی درگاہ میں کوئی بات خلاف اخلاق نہیں لیکن گمراہ ہم لوگ تھے وہ ہم تھے جنہوں نے اپنا وعدہ ٹوڑا اور اس کی قیمت ادا کی استغفراللہ بابا ہاں سچ ہے سچ ہے ہم غفلت میں پڑ گئے تھے ایدہ بالی ترکوں کیلئے روشنی ہے ہماری روشنی کھو گئی تھی ہم غفلت میں پڑ گئے تھے میں تم سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں صبر کرنا ہے صبر کرو آپ نے میری پرورش کی ہے بابا اور آپ اب بھی میری تربیت کر رہے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے اپنا خیال رکھو بیٹے جنگ گائے موسیق موسیقا متر اہم جنگ گئے موسیقی کیا میں اندر آ سکتی ہوں موسیقی اجازت ہے میں نے زویا سے بات کی ہے وہ یہاں قبیلے آئے گی پہلے میرے پاس لے کر آنا موسیقی میرے اسمان میرے بیٹوں کی فاسد کرنا اب میں چانتا ہوں کہ آپ میرا انتقام لیں گے لیکن موسیقی موسیقی مجھے اس پر کشک نہیں کہ آپ ایک مصبوط ریاست کان کریں گے کیا میں اندر آ سکتی ہوں جناب موسیقی آجاو موسیقی 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 شکر ہے اللہ کا اسمان وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہے پاس بلاتا ہے آپ گواہ ہیں اور یہ انتقام لیا جائے گا جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ آپ کی تلوار ہمیشہ تیز رکھے اسمان میرا رب آپ کو سبر عطا کرے قوت دے میری بالا کیا میری حمایت کروگی پہاڑ کی طرح میرے پیچھے کھڑی دو ہوگی آخری سانس تک ساتھ دوں گی تم میرے قبیلے اور خیمے کا ستون ہو بالا سپاہیو اگر دشمن کچھ سوچتا ہے تو تم اس سے آگے کا سوچوگے خفیہ جگہوں کے بارے میں سوچوگے جن کا شیطان بھی نہ سوچ پائے یہاں جو بھی آئے اس کی تلاشی لوگے بازووں کو بغلوں کو کمر بند کو ٹانگوں کو چوتوں کو ہر جگہ ٹوپی کو بھی پیچھے بھی ہر جگہ کیا سامجھ گئے تم لوگ چلو کر کے دکھاؤ بلکل ایسی زویا مجھے پہلے آپ نے قبیلے میں مدو کیا اور اب ملون خاتون نے ملون خاتون کیوں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم سپاہیو چلو پیچھے شروکارو مجھے پیچھے حضور یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہیے کیا ہے مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہے عثمان صاحب اللہ آپ سے راضی ہو اب بتائیے میں نے ارادہ تبدیل کر لیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی عمارت بیچ دوں گا اس طرح فیصلہ بدلنے کا سبب کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ موضوع رہے گا ہمارا درد بھی تازہ ہے اس پر پھر بات ہوگی تو پھر میں اجازت چاہوں گا آپ جا سکتے ہیں بہران جی حضور اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے جی حضور جی حضور جی حضور یہ کونیہ سے آیا ہے حضور داؤت صاحب اور گندو صاحب کو بلا کر لاؤ جو حکم آپ کا میں عثمان صاحب سے بھی بات کروں گی اگر تمہیں ٹھیک لگے تو تم یہاں رہ سکتے ہو تم آلاجہ کی دوست بھی ہو تو تم اس خاندان کا حصہ بن جاؤ گی شکریہ آپ کا معلوم خاتون میں اب تک اکیلے ہی زندگی گزار رہی ہوں میرا کوئی خاندان نہیں مجھے آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہوں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تمہارے لیے خیمہ تیار ہو جائے گا کائی قبیلہ اب تمہارا بھی قبیلہ ہے تو تم تیار ہو نا تمہیں بہت مبارک ہو زویا شکریہ ملہون خاتون میں مایوس نہیں کروں گی آپ نے اس اکیلے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اس کی خوشی کا باعث بنی اللہ آپ سے راضی ہو ملہون خاتون لیکن آپ ملہون خاتون ہیں آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے ضروری سمجھا وہی کیا وہ میری اچھی طرح سے دیکھ بھال کر پائے گی آلاجا وہ سب راستے جانتی ہے خاص طور پر سوت کا راستہ تمہیں اس کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے زویا ملون خاتون نے کیوں بلایا تھا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ میں بس رکھ کیوں گئے بس فکر ہو رہی تھی تمہاری مجھے میری اتنی فکر کیوں بس وہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کیا آپ قبیلے میں سب کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں؟ صرف تمہارے لئے زویا تمہیں کچھ نہیں کہنا مجھ سے ملون خاتون کی خدمت کروں گی میں ملون خاتون؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آلہ جا آلہ جا خاتون کا شکریہ انہوں نے ہی ان سے میری ملاقات کروائی ہے انہوں نے کہا کہ میں پھل بیشتی ہوں اور اس دنیا میں اکیلی ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر؟ تو پھر؟ اب میں قبیلے میں رہوں گی یہاں رہ کر ان کی خدمت کروں گی یہ مسکراہت کیسی؟ یقین کرو یہ خبر سن کر دل بہت خوش ہوا کیا واقعی خوش ہیں؟ بہت خوش ہوں میں اتنا خوش کہ پہاڑوں تک اٹھ سکتا ہوں میں آپ اپنا سمان لے کر آجائیں پھر میں آپ کو قبیلہ دکھاتی سلطان کا کہنا ہے کہ توجائے نے منگول سردار کے خلاف بغاوت کیا اور اس لیے اس لیے توجائے بھاگی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جب ہم اس پر حملہ کریں گے تو کوئی بھی اس کا ساتھ دینے سے ڈرے گا ہم نکولا کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی ختم کروا سکتے ہیں جلد یا بدیر نکولا کے ساتھ یا اس کے بغیر اس کا خاتمہ میں کر کے ہی رہوں گا جا اندر آ سکتا ہوں حضور آ جاؤ حضور بیلی چی کا تیکفور آپ سے مننا چاہتا ہے اندو سر تشریف رکھیں میں تازیت کرنے آیا ہوں آہ شکریہ شکریہ بمسی صاحب کے جانے پر دل اور خلوش سے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں درجات بلند ہوں ان کے میرے پاس ایک خبر ہے عثمان صاحب کہیے کیا ہے ابھی حال ہی میں منگول دوگائے اور جاموہ اینگول قلعہ آتے جاتے رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شہنشاہ ہم لوگوں سے خوش ہوں گے یہ سن کر کہ آپ میرے دوست ہیں اور قلعے سے میرے پاس ایک اہم خبر ہے میں نے سنا ہے کہ دوگائے اور نکولا آپ پر حملہ کرنے کے لیے سپائی جمع کر رہے ہیں تو وہ تکفوروں سے مشورہ کرے گا یہ مشکل لگ رہا ہے لیکن اس کا مقصد زیادہ سپائی جمع کرنا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان سپائیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ واضح لیکن ہم یہ کہ ہم کیا کریں گا شکر ہے کہ ہم بمسی صاحب کے آخری وسیعت پوری کر سکے ہیں سارے فکیر فکرا سب ضرورت میں کھانا کھا چکے ہیں شکر ہے اللہ کا اللہ ہمارے قبیلے کی حفاظت فرمائے آمین اللہ آپ کے لئے آسانی کرے شکریہ ملہن خاتون ان کا تعارف نہیں کروایا اس کا نام زویا ہے یہ میری خدمتگار ہوگی اسمان صاحب کی خاتون کے لئے تو قبیلے میں بہت ساری خواتین ہیں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے خاتون جاننا چاہوں گی تم اگر میری اہمیت جانتی تو پہلے مجھ سے پوچھتی ملہن خاتون وہ ایماندار ہے اور ہنرمند ہونے کے ساتھ ہوشیار بھی ہے یہاں اس کا کوئی نہیں ہے اس لیے میں نے اسے خدمت کے لئے رکھ لیا ماشاءاللہ اچھا کیا تم نے بالا خاتون دیکھ رہی ہو تم ان دونوں کو تمہارا احترام کرتی ہوں اور تم سے بھی یہیں امید ہے اور یہ بات یاد دلا دوں میں تمہیں میں یہاں کسی کے بھی حکم کی تابے نہیں سمجھ گئی میں نے یہ کوئی حکم نہیں دیا سمجھ لے صرف یاد دلایا ہے کہ اگر اپنی مرضی کی تو آئندہ نہیں رکھوں گی یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے آپ کو سنا ملون خاتون نے پریشان کرنے کے لئے کچھ کہا ہے اس قبیلے میں جو لوگ آتے ہیں کون ہیں وہ کیا یہ بات مجھے پتہ نہیں ہونی چاہیے اسے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے کیسے حکم چلا رہی ہیں دیکھ رہی ہیں بالا خاتون کا اور ملون خاتون کا دوبارہ ٹکراؤں نہیں ہونا چاہیے تمہیں اور تمہاری دوست کو معتاد رہنا چاہیے غنجہ تم انہیں پر سکون رکھو عثمان صاحب مصروف ہے انہیں اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے تمہیں دیا گیا وقت پورا ہو چکا ہے نکولا یا تم جنگچو کی طرح لڑو گے یا پسلوں کی طرح پیٹ دکھاؤ گے اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں اپنے جنگچووں کے ساتھ اس قلعے میں دفعا میرا لشکر تیار ہے جناب آپ ایسا نہیں کر سکتی یاسون دوسرے تکفوروں سے مزید دو سو سپاہی آئیں گے اور تم اور میں عثمان کو ساتھ مل کر موت کے کھاٹ اتار دیں ایسا لگتا ہے تم خون پھانے کے لیے پیتاب ہو نکولا تم نے بھی بیڑیے کی طرح خون کی بوس انگلی ہے لیکن شاید تم چانتے نہیں کہ خون کی بوس انگلے سے بیڑیہ باغل ہو جاتا ہے اس کے خوف کو تبانے کے لیے یہ گف ہی نہیں ہے میں برسوں سے ترکوں کا خون بھانا چاہتا ہوں تو گاہے اور اب تم شیر کی طرح صرف دہاڑ رہے ہو بس میں بھیڑیا یا کوئی شیر نہیں ہوں میں ایک سپاہی ہوں تو گاہے تم جیسا اتحادی کھونے کی قیمت سے آگاہ ہونے والا ایک اچھا سپاہی کھولو کیوں جناب آپ نے ایسا کیوں کیا تم میری ان ترکیبوں کو سمجھنے سے قاسر ہو ہیلن میں ایک سپاہی ہوں موسیقی موسیقی خوش آمدید حضور شکریہ خاتون شکریہ تم اس ہتھیار کے ساتھ بہت سے جنگوں میں میرے ساتھ رہی مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی جنگوں میں اس قبیلے کے اب تم خاتون ہو خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے میں سپاہیوں کی رہنمائی کر کے توگائے سے اس کے کیے کا بدلہ لوں گی موسیقی 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 اس قبیلے کی عادی ہو جاؤگی ضرور ہو جاؤں گی اور کیا آپ نے خواتین کو منتخب کیا جو آپ کے کام آئیں گے آلاجہ میرے ساتھ رہے گی اور وہ رومی لڑکی جو سوت میں رہتی ہے زویا میں اس سے بھی ملی وہ میری خدمتگار ہوگی اگر آپ اجازت دیں ادھر آؤ سارا آجاؤ ملہن خاتو اب بتاؤ مجھے میں کیا بتاؤں اس فانی دنیا میں تمہارا خواب کیا ہے خواہش کیا ہے کس جیس سے تمہیں خوشی حاصل ہوگی بتاؤ مجھے کیونکہ آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی موسیقی 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 موسیقی